انو اللہ ذکر للعالمین یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین معترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے قرآن کریم کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل خوبصورت پروگرام پیغام قرآن الحمدللہ آج تیرویں پارے کی تلاوت کا آغاز ہوگا تلاوت قرآن کریم کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں ممتاز و معروف قاری جناب آری نومان نئیمی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ اور ناظرین معترم آج کی جانے والی تلاوت منتخب آیات جو ہیں ان کی تفسیر کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں ممتاز و معروف فالمدین حضرت علامہ مفتی محمد آمر صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ تو آئیے ناظرین اگرامی قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز فرما رہے ہیں قاری نومان نئیمی بسم اللہ اعوذ باللہی نشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی ان النفس لأمارة بالسوء میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں قرار دیتا بے شک نفس تو برائی کا بہت حکم دینے والا ہے سوہ اس کے جس پر میرا رب رحم فرمائے بے شک میرا رب بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے وقال الملک لکتونی بھی استخلص لنفسی اور بادشاہ نے کہا اس کو میرے پاس لے کر آؤ میں اس کو اپنے لیے مخصوص رکھوں گا پھر جب بادشاہ نے اس سے گفتگو کی تو کہا اے یوسف آپ آج سے ہمارے نزدیک مقتدر اور امانتدار ہیں یوسف نے کہا مجھے اس ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیں بے شک میں حفاظت کرنے والا علم والا ہوں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْزِيَ شَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ وَجَرَ الْمُحْسِنِينَ اور اس طرح ہم نے یوسف کو اس ملک میں اقتدار عطا کیا وہ اس ملک میں جہاں رہنا چاہتے تھے رہتے تھے ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچاتے ہیں اور ہم نیکی کرنے والوں کے عجر کو زائع نہیں کرتے وَلَا جَرُوا الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ اور جو لوگ ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے ان کے لیے آخرت کا عجر بہت بہتر ہے وَجَاءَ اِخْوَةُ نُوسُفَ فَدَقَلُوا عَلَيْهِ فَعْرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ مُنْكِرُونَ اور یوسف کے بھائی غلہ خریدنے مصر آئے تو ان کے پاس گئے پس یوسف نے ان کو پہچان لیا اور وہ اس کو نہ پہچان سکے وَلَمَّا جَهْزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَتُونِي بِيَخِرْ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ اور جب یوسف نے ان کا سامان تیار کر دیا تو کہا تم اپنے باپ شریک بھائی کو میرے پاس لے کر آنا کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں پورا پورا ناب کر دیتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز ہوں فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا دَيْلَ لَكُمْ عِرَادِي وَلَا تَقْرَهُونَ پس اگر تم اس کو میرے پاس نہ لائے تو میرے پاس تمہارے لیے بلکل غلہ نہیں ہوگا اور نہیں تم میرے قریب آس اکھوگے انہوں نے کہا ہم اس کے متعلق اس کے باپ کو رازی کریں گے اور ہم یہ ضرور کرنے والے ہیں وَقَالَنِ فِسْبِيَانِ جَعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْلِفُونَهَا یوسف نے اپنے کارندوں سے کہا ان کے پیسوں کی تھیلی ان کے سامان میں رکھ دو تاکہ جب یہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹیں تو اس کو پہچان لیں شاید وہ پھر واپس آ جائیں فَلَمَّا رَجَعْجَوْا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُونَ یَا أَبَانَا مُنِعَمٍ مِنَّ الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَلُونَ اَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ پس جب وہ اپنے باپ کی طرف لوٹیں تو انہوں نے کہا اے ہمارے باپ ہمیں آئندہ غلّہ لینے سے منع کر دیا گیا ہے آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے تاکہ ہم غلّہ لا سکیں اور ہم یقیناً اس کی حفاظت کریں گے قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ لَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ لَا قَبْلُكَ اللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا ان کے باپ نے کہا کیا اس کے متعلق میں تم پر اس طرح اعتبار کروں جس طرح میں اس سے پہلے اس کے بھائی کے متعلق تم پر اعتبار کر چکا ہوں پس اللہ ہی سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے اور وہی سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اس میں انہوں نے اپنے پیسوں کی تھیلی دیکھی جو ان کی طرف لوٹا دی گئی تھی انہوں نے کہا اے ہمارے باپ ہمیں اور کیا چاہیے یہ ہماری رقم کی تھیلی ہمیں لوٹا دی گئی ہے ہم اپنے گھر والوں کے لیے غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ پر لدہ ہوا غلہ زیادہ لائیں گے اور بادشاہ کے لیے یہ تو معمولی مقدار ہے قَالَ لَا نَوْسِلَوْمَ عَقَانْ حَدَاتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ بَتَتَ امَّنِنَ لِهِ لَا اَنی وَحَاقَ بِكُمْ فَلَمَّا آسَتَو مَوْثِقًا قَالَ اللَّهُ اُن کے باپ نے کہا میں اس کو تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا حتیٰ کہ تم اللہ کو گواہ کر کے مجھ سے یہ اہد نہ کرو کہ تم اس کو ضرور میرے پاس لے کر آوگے ماں سواء اس کے کہ تم کسی مصیبت میں گھر جاؤ جب انہوں نے اپنے باپ سے یہ اہد کر لیا تو اس نے کہا ہم جو اہد کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے اِنِ الْحُقُّ اِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَغَكَنْ وَعَلَيْهِ فَلْتَوَكَنِ الْمُتَوَكِنُونَ اور اس نے کہا اے میرے بیٹو شہر میں تم سب ایک دروازے سے نہ داخل ہونا اور الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا اور میں تم کو اللہ کی تقدیر سے بلکل بچا نہیں سکتا حکم تو صرف اللہ کا چلتا ہے میں نے اسی پر توقل کیا ہے اور توقل کرنے والوں کو اسی پر توقل کرنا چاہیے اور اُلَا لَمَا بَقَدْ غُلْمٍ حَيْضُ وَمَرَرًا اَبُوُّهم مَا تَانَ يُخْدِ عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْشِيْءٍ اِلَّا حَاجَتَا فِي نَفْسِ عَقُوبَ قَضَاهَا اور جب وہ وہاں سے داخل ہوئے جہاں سے داخل ہونے کا ان کے باپ نے حکم دیا تھا اور وہ انہیں اللہ کی تقدیر سے بلکل بچا نہیں سکتا تھا مگر وہ یعقوب کے دل کی ایک خواہش تھی جو اس نے پوری کر لی بے شک وہ صاحب علم تھے کیونکہ ہم نے ان کو علم عطا کیا تھا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس ٹھہرایا اور بتایا کہ میں تمہارا بھائی ہوں سو تم اس بدسلوکی پر غمگین نہ ہونا جو یہ کرتے رہے تھے پھر جب یوسف نے ان کا سامان تیار کیا تو اس نے شاہی پیالا اپنے بھائی کی بوری میں رکھ دیا پھر منادی نے اعلان کیا کہ اے قافلے والو بے شک تم ضرور چور ہو انہوں نے ان کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا تمہاری کیا چیز گنگ ہو گئی ہے قارندو نے کہا بادشاہ کا پیالا گھم ہو گیا ہے اور جو اس کو لے کر آئے گا اس کو غلے سے لدہ ہوا ایک اونٹ ملے گا اور میں اس کا زامن ہوں انہوں نے کہا اللہ کی قسم تم کو خوب معلوم ہے کہ ہم زمین میں فساد کرنے نہیں آئے اور نہ ہم چور ہیں کارندو نے کہا اگر تم جھوٹے نکلے تو تمہاری کیا سزا ہونی چاہیے انہوں نے کہا جس کی بوری سے وہ برامد ہو سو اس کی سزا یہ ہے کہ اسی کو رکھ لیا جائے ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں فبدأ بیو عیدیم قبل بیعای اخیث ثم استخد جا من بیعای اخیث کارندو متا تھا لیا جائے اخوذ خوار بیدیم الملک الا انہوں نے کہا کارندو تحافظ نا را 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 تحافظ وفوق كل ذیع علم تو یوسف نے اپنے بھائی کی بوری سے پہلے ان کی بوریوں کی تلاشی لینی شروع کر دی پھر اس پیالے کو اپنے بھائی کی بوری سے برامت کر لیا ہم نے اسی طرح یوسف کو خفیہ تکبیر بتائی تھی وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو نہیں رکھ سکتے تھے مگر یہ کہ اللہ چاہے ہم جس کو چاہتے ہیں درجات کی بلندی عطا کرتے ہیں اور ہر متناہی علم والے سے بڑھ کر ایک عظیم علم والا ہے انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے تو کوئی نئی بات نہیں اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے سو یوسف نے اس بات کو دل میں چھپایا اور ان پر ظاہر نہیں کیا اس نے دل میں کہا تم خود بدتر خسلت کے ہو اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اسے اللہ خود جانتا ہے انہوں نے کہا اے عزیز اس کا باپ بہت جڑھا ہے آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں ہماری رائے میں آپ بہت نیک لوگوں میں سے ہیں یوسف نے کہا اللہ کی پناہ کہ ہم نے جس کی بوری میں اپنا سامان پایا ہے اس کے علاوہ ہم کسی اور کو رکھ لیں پھر تو ہم ظالم خرار پائیں گے فلما استیئسوا منه خلصوا نجیا قال كبیرهم هلا تعلموا اما اباكم قد اخذ عليكم موفقا من اللہ جب یوسف کے بھائی اس سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے تنہائی میں سرگوشی کی ان کے بڑے بھائی نے کہا کیا تم کو علم نہیں ہے کہ تمہارے باپ نے اللہ کی قسم لے کر تم سے پکا عہد لیا تھا اور اس سے پہلے تم یوسف کے معاملے میں تقصیر کر چکے ہو میں اس ملک سے ہرگز نہیں جاؤں گا حتیٰ کہ میرا باپ مجھے اجازت دے یا اللہ میرے لئے کوئی فیصلہ فرمائے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے اردعو الہنا ابیكم فقولو یا ابابانا ان ابنت سرق اپنے باپ کی طرف واپس جاؤ اور کہو اے ہمارے باپ بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے اور ہم صرف اسی بات کی گواہی دے سکتے ہیں جو ہمارے علم میں ہو اور ہم غیب کے نگہبان نہ تھے اور آپ اس بستی والوں سے پوچھ لیجیے جس میں ہم تھے اور اس قافلے سے پوچھ لیجیے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں اور بے شک ہم ضرور سچے ہیں قَالَ بَنْ سَوَلَتْ لَكُمْ نَا فُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرًا جَمِيرًا عَسَ اللَّهُ عَسَ اللَّهُ اَن يَعْتِيَ لِهِمْ جَمِيعًا اِنَّهُ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ یاقوب نے کہا بلکہ تمہارے دلوں نے ایک بات گھڑ لی ہے تو اب سبر جمیل ہی مناسب ہے انقریب اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا بے شک وہ خوب جاننے والا بہت حکمت والا ہے اور ان سے پشت پھیر لی اور کہا ہائے افسوس یوسف کی جدائی پر اور غم سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور وہ غم برداشت کرنے والے تھے بیٹوں نے کہا آپ یوسف کو ہی عاد کرتے رہیں گے حتیٰ کہ آپ سخت بیمار پڑ جائیں گے یا ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے قول انما اشکوبتی وحزنی لاللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون یاکوب نے کہا میں اپنی پریشانی اور غم کی شکایت صرف اللہ سے کرتا ہوں اور مجھے اللہ کی طرف سے ان باتوں کا علم ہے جن کا تم کو علم نہیں ہے اے میرے بیٹوں جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو بے شک اللہ کی رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہوتے ہیں فلما دخلوا علیم قالوا یا ایوہا العزیز مسنا وآهلنا اضطر وجئنا لبضاعت مزجات فاغفلنا الكیل وتصدق علينا سو جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا اے عزیز ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف پہنچی ہے اور ہم آپ کے پاس حقیر پونجی لے کر آئے ہیں آپ ہمیں پورا غلہ ماب کر دے دیں اور ہم پر صدقہ کریں بے شک اللہ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے قال ہل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ آنتم جاہلون یوسف نے کہا کیا تم کو یاد ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم جہالت میں تھے قالوا اینکا لاتا یوسف قالا یوسف وهذا اخیہ قد من نبن راہ علیہ انہوں نے کہا کیا واقعی آپ ہی یوسف ہیں یوسف نے کہا میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے بے شک اللہ نے ہم پر احسان فرمایا بے شک جو اللہ سے ڈرتا ہے اور سبر کرتا ہے تو اللہ نیکو کاروں کا عجر ضائع نہیں فرماتا انہوں نے کہا بے شک اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی اور بلا شبہ ہم خطاکار تھے یوسف نے کہا آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں ہے اللہ تمہاری مغفرت فرمائے اور وہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے اِذْ هَبُوا بِقَمِيصِ حَلَا لَبَلْقُمْ وَلَا لَوَدِهِ عَبِيَةِ بَقْصِرَامُ وَاتُونِ بِحَبِكُمْ أَجْمَعِينَ میری اس قمیز کو لے کر جاؤ اور اس کو میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو تو ان کی آنکھیں دیکھنے لگیں گی اور اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ وَلَمَّا فَصَلَتِ عِيْهُ قَعْلَا لَبُهُمْ اِنِّي لَا جِدْرِيحَ حَمْ سُفَلَا لَوْلَا تُفَنِذِونَ اور جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کہا اگر تم یہ نہ کہو کہ بڑھا سٹھیا گیا ہے تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے قَالُمْ تَقَعِينُ لَكَ لَكِ بیٹوں نے کہا اللہ کی قسم آپ اپنی اسی پرانی محبت میں مبتلا ہیں قرآن کریم کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے ملاحظہ فرمایا آئیے ان آیات مبارکہ کی تفہیم کے لیے اور ان کو سمجھنے کے لیے تفسیر کی جانب بڑھتے ہیں میں ملتمیس ہوں حضرت اللہ مامفتی محمد عامر صاحب سے کہ منتخب آیات مبارکہ کی تفسیر فرمائے بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابریو نفسی انن نفس الا امارتم بالسوئی الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم تیروے پارے کا آغاز سورہ یوسف جاری و ساری ہے جس میں ہم نے پچھلے پروگرامز کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے جو ابتدائی حالات و واقعات تھے اس کا ذکر کیا تھا یہاں سے جو بات آگے چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزیز مصر کی بیوی کے بار سے جس برائی کی طرف وہ بلا رہی تھی اس سے جب نجات دے دی تھی اور اس کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام قید میں چلے گئے تھے اور قید میں جانے کے بعد جب بادشاہ کے طلب کرنے پر دوبارہ قید سے باہر نکلے تھے اس پر حضرت یوسف علیہ السلام کے یہ کلمات تھے آپ نے فرمایا وَمَا أُبَرْيُوا نَفْسِي میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں سمجھتا اِنَّ النَّفْسَ عَلَا أَمَّارَةُمْ بِسُّوِي بے شک نفس تو جو ہے وہ تو برائی کی طرف بلاتا ہے یہاں پر یاد رکھئے کہ انبیاء اکرام گناہوں سے پاک اور معصوم ہوتے ہیں لیکن یہاں پر ہمیں سمجھانے کے لیے ہدایت کے لیے یہ بتایا گیا کہ نفس جو ہے وہ اماریت کی طرف بلاتا رہتا ہے یعنی نفس کا حکم جو ہے وہ ہمیشہ برائی کی طرف رہتا ہے اس لئے حضرت یوسف علیہ السلام نے ہماری تربیت کے لیے انکساری کرتے ہوئے فرمایا ورنہ حقیقت یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ صرف عزیز مصر کی بیوی کی دعوت کو رد کیا تھا بلکہ اس کو رد کرتے ہوئے آپ نے اللہ رب العزت سے یہ دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ اس عیاشی اور اس آسائش سے تو قید خانہ اچھا ہے کہ جس میں میں کم سے کم تیرے نافرمانی سے تو محفوظ رہوں گا تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ایمان اور تقوی تھا کہ جنہوں نے آسائش پر قید خانے کو ترجیح دی تھی اور باقاعدہ جو ہے وہ قید کو آپ نے اختیار کیا تھا اور پھر آپ نے اس کے بعد یہ الفاظ ادا کیا اور فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نفس کی اماریت سے نفس کے وساویت سے وہی شخص بچتا ہے جس پر اللہ رب العزت کا خاص فضل ہو جائے پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک میرا رب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے یہ اس وقت کی بات ہے کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے طلب کیا تھا اور بات معاملہ یوں آیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب قید میں گئے تھے تو قید میں دو قیدیوں نے ایک فیک اور بلکل گڑا ہوا واقعہ یعنی خواب سنایا تھا اگرچہ کہ انہوں نے تو خواب ایسے ہی گڑ کر سنایا تھا لیکن جب اس کی تعبیر پیغمبر کی زبان سے نکلی تو جو الفاظ حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے نکلے تھے اس کی تعبیر من و ان پوری ہوئی تھی یعنی ایک کے لیے آپ نے بلکل تباہی کا مجدہ سنایا تھا اور دوسرے کے لیے آپ نے بادشاہ کے قربت کا آپ نے مجدہ سنایا تھا وہ دونوں ویسے ہی پورے ہوئے پھر اس کے بعد بادشاہ نے ایک خواب دیکھا مصر کے بادشاہ نے اس کی تعبیر کے لیے صاحبہ نے علم کو جمع کیا صاحبہ نے علم اس کی تعبیر بتانے سے آجز آئے تب جا کے اس قیدی کو یاد آیا کہ میں تو جیل خانے میں ایک ایسے شخص سے مل چکا ہوں جو علم میں بڑی مہارت رکھتا ہے خاص طور پر خوابوں کی تعبیر میں اس کو بہت ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالی نے قدرت عطا کیے چنانچہ اس شخص کے بارے میں یعنی حضرت یوسف کے بارے میں اس قیدی نے بادشاہ سے ذکر کیا تو بادشاہ نے کہا اس کو بلایا جائے پھر بادشاہ نے اس کو بلایا اپنا خواب پیش کیا بادشاہ کے خواب کی اس نے اتنی مضبوط تعبیر بتائی کہ بادشاہ حیران رہ گیا بادشاہ نے جب حضرت یوسف علیہ السلام سے گفتگو کی حضرت یوسف علیہ السلام سے گفتگو کے دوران وہ بادشاہ ستر زبانوں پر قدرت رکھتا تھا اور ستر زبانوں میں بادشاہ نے اس سے بات چیت کی حضرت یوسف علیہ السلام سے اور یوسف علیہ السلام نے اس بادشاہ سے بہتر زبانوں میں جواب دیا یعنی دو زبانیں وہ بھی استعمال کی جو بادشاہ نہیں جانتا تھا اسی لئے بادشاہ نے پوچھا یہ کون سی زبان ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ عربی ہے اور پھر دوسری زبان کے بارے میں پوچھا تو فرمایا کہ یہ عبرانی زبان ہے بادشاہ بڑا متاثر ہوا اور بادشاہ نے کہا یہ تو بڑا صاحب علم اور فضل والا ہے کہنے لگا وَقَالَ الْمَلِكُ اُتُونِ بِهِ اَسْتَخْلِصُ الْنَفْسِ فَلَمَّا كَلَّمَهُ كَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ اَمِينٌ بادشاہ کہنے لگا کہ یہ تو بڑا فضل والا ہے اس کو میرے لئے خاص کر دو اس کو میرے خاص بندوں میں شامل کر دو اس کے بعد بادشاہ جب حضرت یوسف علیہ السلام سے گفتگو کرنے لگا تو کہنے لگا إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ اَمِينٌ کہ تم آج ہمارے نزدیک بہت زیادہ مقام اور مرتبے والے عزت والے اور ذمہ دار ہو تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کی اس بات پر کہا قَالَجْ عَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ اِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ کہ آپ ایسا کریں کہ مجھے مصر کے خزانوں کی وزارت عطا کر دیں اس کے اختیارات مجھے عطا کر دیں ویسے دیکھا جائے تو کسی مقام اور مرتبے کو طلب کرنا ممنوع ہوتا ہے نہ پسندیدہ ہوتا ہے مگر جب ایسا موقع ہو کہ اس مقام اور اس منصب کا کوئی اور اہل نہ ہو تو ایسی صورت میں اہل کو خود آگے بڑھ کے اس منصب کے لیے مطالبہ کرنا چاہیے اور یقیناً حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر تھے اور پیغمبر کا بذریہ وحی اللہ رب العزت سے ڈائریکٹ کنیکشن ہوتا ہے تو اللہ رب العزت نے بھی یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں ڈالی ہو چنانچہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے جو ہے وہ مصر کے خزانوں کے اختیارات مانگے تھے اور بادشاہ نے وہ اختیارات عطا کر دیئے جس پہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَذَا لِكَ مَكَّنَّا لِيُوسفَ فِي الْأَرْضِ اس طرح ہم نے یوسف کو زمین میں قدرت اور تمکنت اور اس طریقے سے اختیارات عطا فرمائے یعنی کہاں وہ یوسف جو گھر سے نکلے تھے بھائیوں نے حسداً ان کو نکالا تھا سات سال کی عمر تھی اور قتل کے ارادے سے کونے میں پھیک دیا اور کہاں اللہ رب العزت کی مشیت کام آئی اور کہاں اللہ رب العزت کا ارادہ کہ وہ قتل کرنا چاہتے تھے اللہ بادشاہ بنانا چاہتا تھا تو اللہ رب العزت نے اسی بات کا ذکر کیا اس طرح ہم نے یوسف کو قدرت عطا کی مصر میں پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کے بعد اس طرح ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب اس منصب پر فائز ہو گئے کچھ عرصے بعد جب قہت پڑا تو قہت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہے وہ مصر میں غلہ لینے کے لیے آئے اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کے سارے اختیارات انتظامات حضرت یوسف علیہ السلام کے انڈر میں تھے جب ان کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے آئے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کے سامنے آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے تو اپنے بھائیوں کو پہچان لیا مگر یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے اور کیسے پہچانتے کہاں وہ جو سات سال کا تھا یعنی بائیس سال پہلے دیکھا تھا حضرت یوسف کو اور آج تقریبا جو ہے وہ یوسف علیہ السلام تیس سال کے ہو چکے ہیں اور پھر کہاں جس کو کونے میں پھیکا تھا اور کہاں جو تخت پر جو ہے وہ اس وقت براجمان ہے تو انہیں گمان بھی نہیں جا سکتا ہوگا کہ یہ وہی ہمارا بھائی ہے لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا پہچاننے کے بعد ان کو غلہ دیا اور غلہ دینے کے لیے گھر کے حالات اور باقی افراد کے بارے میں معلوم کیا تو نیکس ٹائم کہا کہ جب تم آوگے تو اپنے ایک بھائی کو یعنی بن یامین کو جس کو چھوڑ کر آئے ہو اسے لازمی لاؤگے ورنہ غلہ نہیں ملے گا اس کے بعد جب دوسری مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے تو وہ اپنے بھائی بن یامین کو لے کر آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بن یامین کو دیکھا تو پہچان لیا اپنے بھائیوں کو تو گلے کے لیے انہوں نے مصروف کر دیا کہ وہ گلہ حاصل کرتے رہے وہ اناج حاصل کرتے رہے اور بن یامین کو اپنے پاس بلایا اسے تسلی دی اور آپ نے بن یامین کو بتایا اس لیے تو اس بات کی پرواہ مت کر جو تمہارے بھائی سوتے لے بھائی جو تمہارے ساتھ کرتے ہیں تم بالکل فکر مت کرو حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑی دیانت اور سمجھداری کے ساتھ بن یامین کو اپنے پاس روک لیا یعنی وہ جو شاہی پیالہ تھا وہ بن یامین کے سامان کے اندر ڈال دیا اور اس کے بعد ایک شخص نے شاہی دربار میں سے ایک سپائی نے کہا انکم لسارقون کہ تم لوگ چور ہو چور ہو بادشاہ کا پیالہ جو ہے وہ یہاں سے پیمانہ غائب ہو چکا ہے تو اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ ہم تو ایسا کر نہیں سکتے ہیں ہم کیوں چوری کریں گے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ٹھیک مگر جھوٹے نکلے پھر کیا سزا ہے کہ جس کے پاس سے وہ پیالہ نکلا وہ یہاں کا گلام ہے یعنی وہ یہی پر رہ جائے گا اس کو ہم واپس نہیں لے جائیں گے یہ طریقہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنایا اور پھر جب تلاشی لی گئی تو یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی چھوٹے بھائی بن یامین کے سامان میں سے وہ پیمانہ نکلا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس روک لیا اسی بات کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر ان حفاظوں کے ساتھ بیان فرمایا ہم نے اس طریقے سے حضرت یوسف کو تدبیر بتائی یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا جو یہ عمل تھا اس عمل کی نزبت اللہ نے اپنی طرف فرمائی کیونکہ پیغمبر کا ڈائریک کنیکشن ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی سے پیغمبر کے جو افعال و عمال و رکوال ہوتے ہیں وہ اللہ تعالی کی جانب سے ہوتے ہیں تو اس لئے حضرت یوسف علیہ السلام نے جو طریقہ اختیار کیا اس کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے اس طریقے سے تدبیر بتائی حضرت یوسف علیہ السلام کو کیونکہ ویسے اگر یوسف علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بن یامین کو روکتے تو یہ ممکن نہیں تھا کیونکہ قرآن پاک میں ہے اس وطن کے اس ملک کے قانون کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بن یامین کو اپنے پاس روک نہیں سکتے تھے تو یہ طریقہ اپنایا اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنے بھائی بن یامین سے ملاقات ہوئی اس کے بعد کس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنے والدین سے ملاقات ہوئی اور پھر کس طریقے سے ان کے والدین شام سے فلسطین سے دوبارہ مصر واپس لوٹ کر اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے ملے خوش ہوئے اور کیا کیا اس کے اندر حکمتیں تھی تعلیمات تھی انشاءاللہ کل کے پروغام میں اس کا ذکر کیا جائے گا اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک کے ان واقعات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں کہ اللہ رب العزت نے کس مقصد کے لیے ان حقائق کو ان واقعات کو ہمارے لئے پیش کیا و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین مفتی صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں احسن القصص جو بہت ہی خوبصورت قصہ ہے قرآن کریم میں موجود ہے سورہ یوسف اس کے حوالے سے منتخب آیات کی تفسیر فرما رہے تھے جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے اور ان کے بھائیوں کا ذکر ہے ناظرین مہترم اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی اے آر وائی کیو ٹی وی کی اس کوشش اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور قرآن کا پڑھنا سننا سمجھنا ہمارا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئی سحمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے